پنجاب پچھلے پانچ دنوں سے صوبے پنجاب کو ایکسپلور کر رہا ہوں پنجاب فارسی زبان کے دو لفظوں سے بنا ہوا ہے پنج آپ جس کا مطلب ہے پانچ دریاؤں کے سرزمین بچپن سے جب بھی پنجاب کا نام سنا ہے تو ذہن میں کچھ ایسی خیالات آتے ہیں جیسے کہ ہموار ذری زمین سرسو کی قید اور صوبے پنجاب کا سب سے مشہور جانور بینس لیکن آج صوبے پنجاب کو ایکسپلور کرنے کے بعد پنجاب کو اپنی خیالات سے کافی مختلف پایا یہاں پر پہاڑ بھی ہے نمک کے کان بھی اور بڑے بڑے جیلے بھی اور آج آج ہم اس ویڈیو میں انجیلوں کو دیکھنے والے ہیں تو چلئے میرے ساتھ بائی اور بہنوں میرا نام یہیہ خان ہے اور آوارہ گردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں صوبے پنجاب میں اور جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا کہ پنجاب کو میں نے اپنی توقعات کی بلکل خلاف پایا ہے اور یقین کریں اس صوبی نے مجھے بلکل حیران کیا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ جگہ دیکھاؤں آپ کو بھی حیران کروں میں یہاں پر پاکستان ٹوارزم ڈپارٹمنٹ کا دو بار شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پہلی بار اس لیے کہ انہوں نے اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے اور دوسری بار اس چیز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا تعریف کرنا چاہوں گا پاکستان ٹوارزم ڈپارٹمنٹ کا جس طرح اس جگہ کو ہینڈل کیا گیا ہے جس طرح اس جگہ کو مینٹین کیا گیا ہے یقین کریں آج مزا آ گیا اگر آپ مجھے پہلے سے فالو کرتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں ہمیشہ مشہور ٹوارز سپارٹ دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ وہاں پر میں ایک شکوا بھی کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ سہولت نہیں ہے یہاں پر وہ نہیں ہے لیکن آپ میرا یقین کیجئے آپ جب یہاں پر آئیں گے کنیٹی گارڈن میں یہاں پر آپ کو سب کچھ ملے گا اب کیا کیا ملے گا آپ کو ویڈیو ملاحظہ کیجئے یہاں وہ سارے سہولیات موجود ہیں جو ایک سیاہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ صاف سترہ ہوتل ٹک شاپ مسجد وضو کرنے کی جگہ کار پارکنگ بچوں کی کیلنے کیلئے مخصوص جگہ چائے اور گپ شپ کیلئے بینچ صفائی کو برقرار رکھنے کیلئے ڈسٹ بین مطلب فیملی کے ساتھ پکنک منانے کیلئے ایک پرفیکٹ جگہ اور اس جگہ کا نام ہے کنیٹی گارڈن کنیٹی گارڈن کلر کا ہار انٹرچین سے تقریباً ستر کلومیٹر اور زلہ خوشاب کی شہر نوشیرہ سے تقریباً اکس کلومیٹر پر واقع ہے کنیٹی گارڈن کی بنیاد اٹھارہ سوچی میں زلہ شاپور کی ڈپٹی کمیشنر میکناب نے بڑے شوق سے رکھی 1933 میں میجر ڈبلی ویڈ بیرن نے اس باغ کو آباد کیا جو کہ یہاں کے ڈسٹرک انجینئر تھے کنیٹی کا لفظ کنہٹسی لیا گیا ہے جو کہ یہاں پر ایک قریبی گاؤں کا نام ہے اس باغ کا کل رقبہ تقریباً ستر اکڑ پر مشتمل ہے کنیٹی باغ کے تین اطراف جنگل اور ایک طرف پرائیوٹ آبادی ہے یہاں پر وہ پہاڑ بھی موجود ہے جن کے مٹی کئی ملین سال پرانی ہیں پنجاب سالٹ رینچ میں آنے والے پرندوں کے سب سے بڑی تعداد اس کنیٹی گارڈن میں بسہرہ کرتی ہے اور اس گارڈن میں آپ کو تقریباً چتیس قسم کے پرندے ملیں گے جس میں اشیائی توتی بے شامل ہے اور یہاں پر بلند درختوں کے پندر نسلیں موجود ہیں کنیٹی گارڈن میں داخل ہونے کے بعد تقریباً ایک کلومیٹر کی پیدل سفر پر ایک خوبصورت وارٹرفال موجود ہے جو کی کنیٹی کی خوبصورتی کو چار چان لگاتی ہے اور یہ وارٹرفال کنیٹی گارڈن کا تعارف ہے مگر یہاں صرف ایک احتیاط ضروری ہے کہ یہ پانی بہت گہرا ہے اگر آپ یہاں آئیں تو پیٹ ڈی سی میں زیتون کا قہوہ پیئے بغیر نہ جائیے موسیقی کنیٹی گارڈن میں دوپہر کا کانہ اور زیتون کا کہوہ پینے کے بعد میں نکل پڑا اپنی نئی منزل کبی کی جیل کی طرف کبی کی جیل کنیٹی گارڈن سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے موسیقی کبی کی جیل لینڈ ریکارڈ کے مطابق 1894 میں بنی تھی اور یہ جیل چار کلومیٹر لمبا اور ایک کلومیٹر چوڑا ہے کبی کی جیل میں کنیٹی گارڈن کے طرح ہر وہ سہولت موجود ہے جو ایک سیاہ کی ضرورت ہو سکتی ہے ہوتل ریسٹورنٹ چلڈرن پلے پارک کشتی رانی سائیکلنگ لیکن میں بینچ پر بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں پر کیا کروں سامنے پانی کے اندر ایک چھوٹا سا چبوترہ ہے جس میں آپ اپنے دلدار کے ساتھ بیٹھ کر چائے پھی سکتے ہیں اور ہاں چائے سے یاد آیا میں نے راستے میں چائے بھی پھیاتا جابا چوک جو کی کبی کی جیل سے چند کلومیٹر دور ہے وہاں پر ایک ڈابا نما ہوتل ہے مٹھی کا پیالہ بینس کی دوسری بنی کڑک چائے اور اس کی اوپر موٹے ملائی بائی صاحب راستے کی تکان اتر گئی یہاں پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسی کہ کانا پینا جولے بوٹنگ اور سائیکلنگ اور چیزوں کا تو مجھے اتنا شوق نہیں ہے لیکن سائیکل چون کی میرے زندگی کا بہلا پیارتا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بچپن کے پیار سے دوبارہ ملاقات کیا جائیں وہ الگ بات ہے کہ سائیکل نے کہا کہ جلدی سے اتر جاؤ آپ نے میرے کمر توڑ دی چلڈرن پلے پارک میں ایک واش ٹاور بھی موجود ہے چونکہ مجھے انچائی پر چھڑنے کا بہت شوق واش ٹاور سی نیچے ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے اس سرد موسم میں بائیک پر پشاور سی خوشاب کا سفر میں نے صرف سائیبیرین پرندوں کو دیکھنے کیا تھا اور کسی نے بتایا کہ اگر آپ نے پرندے دیکھنے ہیں اور بہت سارے دیکھنے ہیں تو اچھالی جیل چلے جائیے اچھالی جیل کبھی کی جیل سے تیس کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے تیس مزد تیس مزد یہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں قسم کے پرندے ہیں سائیبیرین پرندے بھی ہے کچھ مقامی پرندے ہیں لیکن عجیب عجیب قسم کے پرندے ہیں ہر پرندے کا کلر مختلف ہے ہر پرندے کا ساخت مختلف ہے اور ہر پرندے کا چال مختلف ہے لیکن میں یہاں پر ایک چیز کی بارے میں افسوس کر رہا ہوں کہ کاش وہ میرے پاس ہوتا وہ کیا ہے آپ خود گیس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں بتا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے جناب دوربین اگر آپ یہاں پر ہچالی جیل پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ دوربین ضرور لائیے کیونکہ جب آپ دوربین لاتے ہیں تو یہاں پر جو پرندے ہیں وہ آپ بالکل نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں میں جیسی ہی پرندوں کے پاس جاتا ہوں وہ پرندے دور باگتے ہیں اڑتے ہیں دور چلے جاتے ہیں آپ اسی قریب سی نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر آپ اس کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں اچھی طرح اور قدرتی حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک اچھی قوالٹی کا دوربین ضرور لائیے اچھالی جیل دس کلی میٹر لمبی اور چار کلی میٹر چھوڑی ہے اس کا پانی نمکین اور بارش کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس علاقے سے کسی دریا یا نالے کا گزر نہیں ہوتا اس لیے بارش کا پانی جمع ہو کر جیل کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس بات کے مجیب بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں پر شکار کرنا سختی سے بنا ہے اس لیے یہاں پر آپ کو چپن قسم کے پرندے ملیں گے اس جیل کی درمیان حکومت نے ایک خوبصورہ ٹریک بنایا ہے جس کے دونوں سائٹ پر بیٹنے کے لیے بینچ لگے ہیں لیکن میرے پاس ابھی بیٹنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ شام ہونے والی ہے اور میں جلد سے جلد اپنے ہوتل پہنچنا چاہتا ہوں جو کہ نوشیرہ میں ہے ملتے ہیں کسی نئی جگہ پر نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ